یوگی سرکار نے ایک سویٹر یوزنا شروع کی ہے جو پرائیمری سکول کے بچوں کے لیے ان کو ٹھنٹ سے بچانے کے لیے دو سو روپے کا سویٹر دیا جائے گا کیا مانتی ہیں یوزنا اس یوزنا میں میں جلور کہوں گی میں تھوڑے سے پریشان ہوں میں نے دو سکول گوز لیے سرکاری اس میں گئی تھی باٹنے کوالٹی بہت ہی خراب تھی بتایا گیا تھا ان کو کہ ایک سو دس تک کا خریدا گیا ہے میں نے بات کری بھی اسے ساتھ سے بات کری اور سیڈیو صاحب کے بھی نظر میں ڈالا کہ یہ جو قوالٹی دی جا رہی ہے جب دو سو کا مانک ہے تو ایک سو دس کا کیوں دیا جا رہا ہے بہت ہی پورا قوالٹی تھی ان نے کہا ہم کو دو دن دیجئے گا ہم لوگ اس کو بدلوائیں گے کل میں پھر گئی تھی ہٹ بلوک کی طرف بچوں نے کہا کہ آپ انہر آئی ہیں تو ہم لوگ آپ کی بات دے سویٹر یہاں بھی وہاں کی بھی سویٹر بہت گھٹیا قوالٹی کے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ بھائی آپ آ گئی اس لئے ہم لوگ یہ سویٹر لیا ہے کہ آپ کے ہاتھ سے بٹھ جائے میں نے پھر اس کی بات کری بی ایسے صاحب سے سیڈیو صاحب سے کہ جو قوالٹی آ رہی ہے جو مانک مکہ منتری کے اور ہماری سرکار کی تھی اس سے بہت کم میں ہے اور بہت گھٹیا مال آ رہا ہے لیکن رسپونس ہم کو نہیں ملا تو آج میں نے مکہ منتری کو چھتھی لکھی ہے کہ اس میں تھوڑا سا وہ نظر ڈالے کیونکہ سردی سے بچنے کے لیے بچوں کو یہ سویٹر دیا جا رہا ہے اب سردی ہی کھٹم ہو جائے گی سویٹر ابھی تک بٹے ہی نہیں ہے تو اس کا کوئی مقصد یا مطلب نہیں رہ جائے گا کہیں کہیں منافع کو رہی تو نہیں ہے اس طریقے کے کار کے پیچھے اب یہ تو جانچ کے بعد ہی کسی کو پتہ پڑے گا کہ کیا کارن ہے کہ سویٹر تو دیے جا رہے ہیں اتنی پور قوالٹی کے ہیں اور جو مقصد ہے وہ پورا کیوں نہیں کر رہا کیا لگتا ہے کہ دو سو روپے کے سویٹر سے سردی دور ہو جائے گی دیکھئے دو سو سو روپے کی سویٹر سے شاید سردی دور نہیں ہوگی لیکن دور جائے گی ان بچوں کے لیے کہ وہ کو سویٹر ہی ملا اگر یہ بھی ہم لوگ کر سکتے ہیں تو آگے کچھ اور سوچ سکتے ہیں لیکن ابھی اسی میں جب دکت آ رہی ہے تو آگے آپ ہجار کا بھی مانت رکھو گے تو قوالٹی کنٹرول کون دیکھے گا یا یہ کیسے ہوگا مانت رکھو گے Mexican